یہ پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا یہ ہم تک پہنچانے کے لئے جیسے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے رسالت کا نظام قائم کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حقائق اور جو امور ہماری عقل سے باہر ہوں جن کے لئے برائراز وحی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے تو جب وحی کا اس بات کر لے تو ہمارے لئے ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ اس وحی سے انسان کیسے مستفید ہوگا اس کے بہت سے شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن جو عملی شکل ہے وہ صرف ایک ہے کہ کسی ذات کو اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے موجود ہو قل انما انا بشرم مثلکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ شخصیت کے اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے خدا نہ خواستہ تمام انسان برابر ہو گئے نہیں وہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائق حیثیت اور جو امتیاز عطا کیا ہے وہ تو مسلم ہے مفہوم یہ ہے کہ بشریت انسانی کے قالب کے حوالے سے جو جو خوبیاں اور جو جو ضرورتیں کسی بھی انسان میں کامن ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی آپ کو نیند کا تقاضہ تھا آپ کو بھوک کا خوراک کا تقاضہ تھا آپ کو انسانی روابط کی ضرورت تھی اور ان کے بعد جتنے سارے سلسلے پیش آتے ہیں سب کے سب آپ کے ساتھ تھے تو جب سارے تقاضے آپ کے ساتھ تھے تو ہر تقاضے کو آپ نے نبھایا اور جب ہر تقاضے کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں نبھایا تو جیسے آپ نے نبھایا ویسے ہمارے لئے بھی ممکن ہے ہاں فرق یہ ہے کہ آپ نے جا کے سو کے درجے میں نبھایا تو این ممکن ہے کہ ہمارے لئے وہ ستر اور اسی اور ساٹھ اور پینسٹھ اور ہماری حیثیت کے مطابق تیس اور پینسٹھ اور بتیس اور چونتیس تک پہنچنے کی گنجائش موجود ہوگی لیکن جب تک سو موجود نہیں ہوں گے تو ہم تیتیس فیصد کا بھی اس بات نہیں کر سکتے اور تیتیس فیصد کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے تو آپ علیہ السلام و تسلیم کو اس مقام پر رکھا گیا آج کی دنیا میں بھی اعتراض اسلوب بدل کے تعبیر کے تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم جیسے یہ کہ انسان کو نبوت کیوں عطا کی گئی اس کی حکمت یہی بیان کی جاتی ہے دوسرے ایک مقام پر جب یہ کہا گیا کہ فقط لبست فیکم عمورم من قبلی اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایسی شخصیت جو ان تمام تقاضوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ کردار کی اتنی بلندی رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو لفظ اضافی کہنا کسی کے لئے ممکن نہیں ہے تو وہی آئیڈیل ہوگی یا کوئی ایسا فرشتہ آئیڈیل ہو جو ہمارے انسانی تقاضوں سے ماورہ ہو اس کو ہم کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں کیسے اس کے ساتھ ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اب فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی تو ہم کھانے پینے کے معاملے میں اس سے کیسے استفادہ کریں اب اس کو ظاہرے کے نیند کا تقاضہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو رات کے لئے تحجد کے لئے عبادت گزاری کے لئے آئیڈیل کیسے بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان تمام امور میں جو ہمارے لئے کوئی موڈل بن سکتا ہے آئیڈیل بن سکتا ہے تو وہ وہی ذات ہوگی جس کو یہ تمام تقاضے موجود ہوں جس کے ساتھ اور وہ ان تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہاں وہ مقام حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اس کی عبدیت کو تسلیم کرے یعنی اس کو اعزاز کے ساتھ پیش کرے سبحان اللہ تعالیٰ اسراب عبدی محراج کے ذکر میں قرآن کریم آپ علیہ السلام و تسلیم کا ذکر یعنی اعزاز کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ کر رہا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ میں اپنے بندے کو لے گیا یعنی ایسی ذات جس نے بندہ ہونے کا اللہ کے بندگی کا حق ادا کر دیا اور آج ہم یہ بات سب کے سامنے اعلانیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے اصل بندہ واقعی جو بھی ہیں وہ اس بندے کی حیثیت سے نیچے ہوں گے فروتر ہوں گے یا اس کے کسی اس کے کسی سائے کی حیثیت رکھتے ہوں گے اصل بندہ یہ ہے سبحان اللہ اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس پورے سلسلے نبوت اور رسالت کے اختتام پر اس کائنات کو عطا کیا ہے اس سے پہلے مختلف انبیاء اکرام اس ذمہ داری کو اس فریضے کو ادا کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں ان تمام انبیاء کے بارے میں جو بات قرآن کریم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ استفاہ وہ منتخب کیے گئے ہیں وہ چنے گئے ہیں یعنی یہ معاملہ اللہ کے انتخاب کا ہے یہ معاملہ قسم کا نہیں ہے انسان اپنی محنت اور ریاضت سے جو اللہ نے دابطہ بتایا ہے اس کے مطابق اولیاء میں اللہ تعالی کے متقین میں عبراروں میں شامل ہو سکتا ہے لیکن نبوت کے مقام تک پہنچنا صرف ان کے لئے ممکن ہوا جن کو اللہ تعالی نے اپنے اس اعزاز سے اپنے انتخاب کے ذریعے سے صرف راز پر تو انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے اپنے اعزاز کے ذریعے اپنے انتخاب کے ذریعے اس مقام سے صرف راز کیا اور ان کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو جن مقاصد کے لئے تقلیق فرمایا ہے وہ مقاصد مخلوق تک ان کے درجے میں پیش کرتے رہیں آخر میں اس کے اختتام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اس بنیاد پر آپ خاتم النبیین ہیں آپ کی اسی نسبت سے قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور یہ امت آخری امت تو یہ آخری کا کیا تصور ہے اور خاتمے کا کیا تصور ہے اگر یہ سلسلہ ایک مفید سلسلہ ہے اگر یہ کائنات کی ضرورت ہے اگر یہ اللہ تعالی کی تفصے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انعام ہے تو یہ تو جاری رہنا چاہیے اصل بات کچھ اور ہے اس کائنات کے سفر کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کائنات کا سفر ایک بچے کی طرح ہوتا ہے کائنات پیدا ہوئی ایسے ہی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے بچے کو ابتداء میں مختلف ابتدائی نویت کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کائنات کو بھی تھی اس لیے ابتداء میں جو ہدایات تھیں وہ عام روز مرہ زندگی گزارنے کی ہدایات تھی اس کے بعد پھر ضرورتیں تبدیل ہوتی رہیں ضرورتیں جب تبدیل ہوتی رہیں تو پھر ہدایت کے ذابطوں میں بھی کچھ تبدیلی کی جاتی رہی یعنی ان کی بنیاد تو ایک ہی رہی لیکن ان کے لیے ضرورتوں کے مطابق احکامات تبدیل کر کے پیش کیے جاتے رہے یہ ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح سمجھ جائے کہ خوراک تو ہر بندے کی ضرورت ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑھا ہو یا نوجوان ہو لیکن خوراک کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں پہلے بچہ دودھ پہ قرات کر لیتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک بچے کی شکل میں پیدا کیا ہے بچے کی ضرورتیں تبدیل ہوتی ہیں کائنات کی ضرورتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں لیکن اصل ضرورت اپنی شکل میں برقرار رہتی شکلیں بدلتی رہتی ہیں قرآن کریم اس کی مثالیں بھی پیش کرتا ہے بعض اوقات لیکن جو چیز ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بھوک لگتی ہے بڑوں کو بھی بھوک لگتی ہے لیکن بچہ دودھ پی کے راضی ہو جاتا ہے بڑوں کو دودھ بھی پیلا دیں تب بھی اس کو خوراک کی ضرورت گنجائش باقی رہتی ہے تو یہ ضرورتیں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں یہی معاملہ کپڑے لتے کا ہے اور یہی معاملہ انسانی ذوق اور پسند ناپسند کا ہے چھوڑے بچے کو جو کھلا دیں کھا لے گا جو پلا دیں پی لے گا اور جو پہنا دیں پہن لے گا لیکن بچہ جب عمر کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس کی اپنی پسند ناپسند کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کپڑے لتے ہر چیز میں رہی اور اس میں تیزی سے تبدیلی واقع ہوتے رہی لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود اس کو اس کائنات کو اور کائنات میں موجود انسانوں کو ہدایت سے تو محروم نہیں رکھا جا سکتا تھا تو ان کی اس وقت کی ضرورتوں کے مطابق ہدایتیں لے کر انبیاء اکرام نازل ہوتے رہے اور ان میں پھر کچھ علاقے کے اعتبار سے جغرافیہ اعتبار سے بھی کچھ معاملات کا فرق تھا یہی وجہ ہے کہ ادیر عمری کہہ لے تو پھر اس کی ہر چیز ایک جگہ ٹھہراو سے آشنا ہو جاتی ہے اب اس کی پسند ناپسند دوستی کھانا پینا کپڑے لتے ہر چیز میں ایک ٹھہراو آ جاتا ہے جب یہ ٹھہراو آ جاتا ہے تو پھر اب تبدیلی کا امکان نہیں رہتا جب یہ آج عام معاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اب اس عمر میں آدمی کیا تبدیل ہوگا تو جب تبدیلی کا امکان باقی نہیں رہتا تو اس صورت میں پھر اس کو لمبی چوڑی ہدایات میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کائنات بھی جب اپنے پختگی کو پہنچی اور اس میں ٹھہراو آیا تو اس وقت اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حدمی ایڈیشن نازل فرمایا اس لیے کہ اب تبدیلی کی گنجائش ضرورت دونوں باقی نہیں رہی تھی جب ضرورت باقی نہیں رہی تو اس سلسلے کو مکمل کر دیا گیا کیونکہ یہ سلسلہ تو ایک ضرورت کے تحت تھا اس ضرورت کی تکمیل آپ علیہ السلام تسلیم پہ ہو گئی یہ تکمیل حضرت یوسف پہ بھی ہو سکتی تھی حضرت موسیٰ پہ حضرت عیسیٰ حضرت عبراہیم کسی پہ بھی ہو سکتی تھی لیکن انہ اولوالعظم پیغمبران کرام کے ادوار میں کائنات کا سفر جاری تھا کائنات کا یہ سفر آکے تھما ہے جس وقت اس وقت آپ علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالی نے اپنے مشید کے مطابع مقبوث فرمایا ہے یہ ہے وہ بنیادی نکتہ جس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں کہ یہاں ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے اور ضرورت کی تکمیل ہو گئی ہے اس لئے اس سلسلے کو مکمل کر دیا گیا ہے اور پھر یہ وہ موقع ہے جب قرآن کریم یہ نازل کرتا ہے کہ کہ آج ہم نے دین بھی مکمل کر دیا اپنی رضا کی تکمیل بھی کر دی اور اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کر لیا یہ اسلام کا بنیادی تعرف یا یوں کہہ لیجئے کہ رسالت کی ضرورت اور ختم نبوت کا بنیادی اس بات ہے